امسکار سواگت آپ کا لوگتندر میں میں ہوں آپ کے ساتھ اندت اتر پردیش کے نکاح چناؤں کے دو چرونوں کا متدان ہو چکا ہے دونوں ہی چرونوں میں ویاپک پیمانے پر گھڑ بڑیاں سامنے آئیں ہیں کئی جگہوں پر ای وی ایم کی خرابی سے متدان پر اثر پڑا تو وہیں ووٹر لسٹ کو لے کر گھور اللہ پر واہی بڑھتی گئی دنگجون سہیت لاکھوں لوگوں کو ووٹنگ سے ونچیت رہنا پڑا ان راجیوں نے ان ماملوں میں راجی نیرواشن آئیوگ کی کاریشیلی کو کٹ گھرے میں لاکھر کھڑا کر دیا ہے نگل چناؤں کا دوسرا چرن بھی سمپن ہو گیا ہے لیکن اس چرن میں بھی جیوردست خامیہ سامنے آئی ہیں دونوں چرنوں میں ای وی ایم کی خامیوں نے ووٹروں کو خوب پریشان کیا تو وہیں راجتہ بھی حاوی دکھی مگدان کے دوران مین پوری سے فائرنگ ہوئی مہراج گنج میں بی جے پی پی پرتیاشی چگڑیش گپتہ پر چانلیوہ حملہ ہوا واراناسی میں فرجی مگدان کو لے کر ہوئے بوال میں دس لوگ کی رفتان کیے گئے فرقباد میں بی جے پی نیتا پرانچو دست دویدی پر فائرنگ ہوئی جس میں ان کا ٹرائیور پوری طرح زکنی ہو گیا لکنو سمیت تمام جگہوں پر ہنسک چڑپے ہوئیں بوال کی بات مولیس کو لاٹیاں چلانی پڑی ان سب ہنگاموں کے باپ جو چناوایوک سب ٹھیک ہونے کا راگ علاپ رہا ہے جہاں جہاں ٹیکنیکل فلوہ ہوتا ہے ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے دس سے بیس سے پچیس منٹ کے بیچ میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس پچیس منٹ میں جو لائن میں لگا ہوا ہے آدمی وہ نروس محسوس کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مشین پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساب الیکشن ڈسٹرپٹ ہو گیا کہیں بھی پورے پردیش میں ای وی ایم کو چینج کرنے میں بیس سے تیس سے زیادہ منٹ نہیں لگے ہیں اور کہیں بھی ای وی ایم کو ریپلیس کرنے کی وجہ سے مدان نہ برود ہوا ہے نہ بادت ہوا ہے پہلے چرن میں جہاں سانسا ساکشی مہاراج پورو سانسا دانو ٹنڈر سانسا سکرام سنگھ کے نام ووٹر لشٹ سے نظارت رہے وہیں دوسرے چرن میں گیندریو منٹری کلراج مرشہ کا نام ووٹر لشٹ میں نہیں تھا جس کے کارن وہ مدان نہیں کر پائے کیابنٹ منٹری ریتا بہوبلا جوشی پورو میر ڈاکٹر تاؤ جی گپتہ کا نام بھی لشٹ سے گائب تھا لاپروہی کی وجہ سے سوبے کے ڈی ڈی پی سلطان سنگھ کو بھی ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا لٹنوں کے پوش علاقی میں ہزاروں نام ووٹر لشٹ سے گائب تھے گازیاباد میں پورو چناب آیوکت جی بی جی کرشنا مورتی پورو ودایق سریش پنسل رامپور سے سپا ودایق نصیر خان کا نام بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ نہیں ڈال سکے مانا جا رہا ہے کہ جب چناب سے پہلے پری سیمن میں وارڈ بدلے گئے تو اس دوران نام شفٹ کیے گئے آروپ ہے کہ منمانی لشٹ تیار کی گئی زائرہ راج نرواشن آیوکت کی نگابانی میں چھوک رہی پورو مکسی منتری نہ بقاعدہ ٹویٹ کر کے اپنا بیروت ظاہر کیا جو چیزیں نکل کے آئیں جو ریجلٹ نکل کے آ رہا ہے چناؤں کو لے کر کے بڑے 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 پیمانے پر آدھے آدھے گاؤں کے ووٹ کٹ گئے محلے کے محلے کٹ گئے پورے گھر کے سب کے سب ووٹ کٹ گئے اور ووٹ بھی اگر آپ جب دیکھیں گے بڑے پیمانے پر کہ کن کے کٹے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں کرتے تھے جو اس بیچار دھارہ کی لوگ نہیں تھے جیدہ تر انہی لوگوں کا ووٹ کٹا ہے ووٹر لسٹ کو بنانا اس میں ایمینڈمنٹ کرنا چھوٹے سے بڑے آدھکاری کا کام ہوتا ہے اگر اس میں جلہ آدھکاری مہودے بھی شامل ہوتے ہیں تو اس میں نیچے ایک لیکپال اور ایک ٹیچر لیبل کے ویکتی بھی شامل ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں بہت دھلائی بڑھتی گئی ہے اور اس چناؤں کو لے کر جو پرزا تنتر میں عام آدمی کا آدھکار ہے اس کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہراج اکتہ اور ووٹر لسٹ کی گڑھ بڑیوں کا سیدھا اثر ووٹنگ پردیشت پر پڑا اور آج دھانی لٹنوں سے ہی تمام جہر ووٹنگ کے ماملے میں فیسٹی ثابت ہوئے یوپی کے راج نرواشن آیوگ نے اس دشا میں بہت لاپروہ رویہ اکتیار کیا پورے پردیش میں جہاں 48.6% بندان ہوا وہی لٹنوں میں یہ آکڑا محض 38.66% تک ہی سمٹ گیا بیجے بی کے مطابق دشکوں سے یہ دکت ہے بنی ہوئی ہے اگ سدھار کی ضرورت ہے یہ میں آپ سے کہوں گا یہ جب سے یہ چلا آ رہا ہے کوئی آج سے نہیں دو تین درشک سے چلا آ رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے مگر سمیں سمیں پر اس پر صدھار ہوا ہے چاہے وہ سٹیٹ الیکشن کمیشن ہو یا سینٹرل الیکشن کمیشن مگر ابھی بھی اس پر صدھار کی گنجائش ہے اور ہم لوگ کے سٹیٹ الیکشن کمیشن کمیشنر نے بھی کل اس پر وقت بھی دیا ہے کہ ان پر صدھار ہونا چاہیے گور سلبہ کی گاغزوں پر تو سبھی بی ایلو کو سکت نردیش تھے کہ پورو اور موجودہ سانسد ودایق پارشت کے نام کسی بھی صورت میں چھوٹنے نہ پائیں لیکن مداتا سوچی ستیاپن کو لے کر خوبلا پرواہی بڑھتی گئی ووٹر لسٹ سے دیڑھ لاک سے زیادہ لوگوں کے نام کٹ گئے ان میں آم ناغرے کے ساتھ کئی بی آئی پی بھی شامل رہے یو پی میں نکائے چھناؤں کے دونوں چڑھوں پر کیونکہ ان کی لچر کارشیلی اور نکمے پن نے لوگ تندر کے اسپرب کے رنگ اور جوش کو فیکہ کر دیا گیانے شکل اے پی ان لخنو تو اب چونکہ بی جو پی کی سرکار راجے میں ہیں تو کہیں نہ کہیں ویروہ دھی پارٹیوں کی انگلیاں بی جو پی پر بھی اٹھ رہی لیکن ساتھ ساتھ اتنی بڑی لاپروائی سے راجے نرواشن آئیوک کے اوپر بھی اب سوال کھڑا ہوتا ہے باکہ آخر کس طریقے کی تیاری کی گئی تھی اسی سوالوں کو لے کر کچھ خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت ان کا تعروف آپ سے کھڑاتے ہیں ہمارے ساتھ نریند سنگھ رانہ ہیں پروکتہ ہیں بی جو پی سے عجے پرکاش ہمارے ساتھ ہیں آپ سدستے ہیں ایسوسییشن فور ڈیمیکرٹی ریفارم سے کرشکاند پانڈے ہمارے ساتھ ہیں کانگرس پروکتہ ہیں کیپٹن دویدی ہیں پورو آئی ایس عبدالحافظ گاندی ہمارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی سے بہت سواغل سبی لوگوں کا نریند سنگھرانا جی بی جو پی کی نگاہ میں یا راجہ سرکار کی نگاہ میں اتنی بڑی لاپروہی کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں نشتی طرح سے یہ چناؤ آئی اوک کے جو تیاری ہے اس کی پول کھولی ہے جیسے آج راجدانی لکنوں کی اکباروں کی ہیڈ لائن تھی کہ ایک لاکھ لوگ جو ہے مداتا سوچی سے ان کا نام نہیں تھا جو ووٹ ڈالنے گئی یہ ایک آنکڑا ہے بڑھ گٹ سکتا ہے جی تو اس طرح سے یہ پانچ سال میں ایک بار چناؤ کرانا ہوتا ہے اس لسٹ سے کیونکہ یہ لسٹ اور بدان سباک لسٹ الگ الگ ہوتی ہیں پھر بھی جو اپنا ان کے کاریلے میں سب صحیح ہے اور جب میدان میں آیا اب تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے اور آپ نے جیسا ابھی دکھایا کہ ڈی جی پی کا ہو کے اندر کے منتری کا ہو سانسد کا ہو ڈی جی پی کے تمام لوگ جو بڑے لوگ ہیں ہم کا نام نہیں ہے سوچی میں تو یہ دیکھنا انشور کرنا کی نام ہے یا نہیں ہے اس پرکرگیاں پر یہ اندھین سلسلہ لگاتار چلتا ہے اور ہم لوگ چناؤ کے سمیں تھوڑا سکریہ ہوتے ہیں جی بعد میں پھر اب تو وہ وقتی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تو ووٹ کیوں نہیں ڈالتا میں تو ابھی یہ بات کر رہا تھا میں پی کے پانڈے جی ہیں کانگریس کے پروختہ کہ ہمیں ووٹر آئی کارڈ ملیا کس لیے اگر ووٹر آئی کارڈ کا کوئی عرثی نہیں ہے کیا ہم اسے بینک کا اکاؤنٹ کھلوانے میں استعمال کریں یا ائرپورٹ چیکنگ میں استعمال کریں اگر وہ بھی ہمارے ووٹ سکارڈ تو ہے سمجھے اس کو کہا جائے تو سب غلط نہیں ہوگا کشکاند پانڈے جی کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے نہیں آنن جی جو اس ستی ہوئے نشیط روپ سے راج نرواشن آیوگ جو ہے اس کی لاپروہی کہی جائے گی پانچ سال میں ایک باریہ موقع ان کے جن میں آتا ہے ایک پنچائت کا چنہ ان کے جن میں ہوتا ہے ایک نگر نکائے کا چنہ ان کے جن میں ہوتا ہے بیدان سوال لوگ سوال میری جانکاری میں ان کے جن میں نہیں ہوتا ہے اگر اس میں بھی ان کی اس طرح کی لاپروہی رہی اور چاہے ای بی ایم خراب ہوئی تو اس کے چنج کرنے میں اگر کچھ لیٹ ہو رہا ہے یا جو بھی چناؤ سے سمبندیت تو نشیط روپ سے راج چناؤ آیوگ بھی جن میں دار ایک اور چیج ہے جلا پرساسن ہر جلوں میں پر جیسے بی ایلو ابھی سسپنڈ کیا جا رہے ہیں لیکن کیول بی ایلو ہی تو جمع دار نہیں ہے بی ایلو تو میں سمجھتا ہوں سب سے چھوٹا آج کاری ہے کرپ چاری ہے تو جلا پرساسن بھی اس کے لیے جمع دار ہے کہیں نہیں کہیں کہ وہ بھی آخر یہ چک کیوں نہیں کیا کہ گھر گھر جا کے جیسے پرچی دینے کا بھی ہے ان کا گھر گھر جا کے کون اوٹر ہے کون نہیں ہے کیوں کہ بیدان سباہ کی چناؤں کی الگ لسٹ ہوتی ہے ان کی الگ لسٹ ہوتی ہے اور بھاجپا کے بھی ساتھی ہمارے وہی بات سویکار کر رہے کار رہے ہیں اور چکی ہے کسی پارٹی لیبل کا معاملہ نہیں ہے سب کے سر پہ وہی دکھتے ہیں اگر بپکش کے تمام نیتاؤں اور لوگوں کا نام کٹا تو کئی سبتہ پکش کے بھی لوگوں کا نام کٹا ہوا ہے تو یہ نام جو لوگ یہ صحیح بات ہے کہ ہم جو ووٹر آئی ڈی پائے ہوئے ہیں تو اس کا کام یا تو ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو دکھاتے ہیں یا بینک میں جاتے ہوتے ہیں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں یا کہیں کسی سہر میں جاتے ہیں لیکن ووٹر آئی ڈی کا کام صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہو پا رہا ہے مطلب ووٹر آئی ڈی کا کام انانت جی اوٹ ڈالنے کے آناوہ سب ہو رہا ہے کیونے لوگ ڈالنے میں یہ یوج نہیں ہو پا رہا ہے یہ سب سے بڑی دکھت ہے عبدالعافظ گانری سمالوڑی پارٹی کے طرف سے دلیل دی گئی یہ کارڈا بتایا گیا کہ جو لوگ بی جے پی کے سپورٹر تھے ان کا صرف نہیں کاٹا گیا جو لوگ بی جے پی کے سپورٹر نہیں تھے ان کا نام لسٹ سے گعب کر دیا کیسے انترک پرکریا میں لوگوں کا جو وشواس پرکریا کے اندر اس کا قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن فری این فیر ہونا چاہیے کیونکہ فری این فیر ہونے سے ہی ٹرسٹ جو ہے کسی بھی پرکریا میں پیدا ہوتا ہے لیکن جب اس طرح کی گڑھوڑیاں ملتی ہیں جہاں برا آپ دیکھئے کہ لکھنو ماتر میں ایک سو باسٹ جو ہے وہ بیلیڈ یونٹ خراب ملتے ہیں اور قریب ایٹی نائن جو ہے وہ کنٹرول یونٹ خراب ملتے ہیں تو چنو پرکریا کی کیا تیاری کی گئی اور کس طرح سے اس کو فری این فیر بنائیں گے اور چنو آئیوگ تو ابھی ہم سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کہ پر ولم نہیں ہوا ہے جہاں جہاں آدھا آدھا گھنٹا اور ایک گھنٹا مشین کو بدلنے میں لگ رہا ہے کیا چنو پرکریا اسے بادت نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنت کی اپیقشا ہیں چنو آئیوگ سے وہ کہ چنو آئیوگ اپیقشا پہ کھرا نہیں اترا ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ چنو کی جو پرپیرنیس ہونی چاہیے وہ پرپیرنیس نہیں ہے تو بیجی بھی کیا ذمہ دار ہے اس کے لیے دیکھئے یہ جو راجنیدک پارٹی ہونے کے ناتے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب ووٹرلیس تیار ہوتی ہے تو اس میں بیلوز اور ڈسٹک مجیس ٹیٹ اور ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو نہیں سمجھ پا رہے ہے تو شاید کچھ ایکسٹرنل پارٹی اس کا بھی اس کے اندر ہم کو انوالمنٹ لینا پڑے گا تو جہاں کے اوپر شاید سٹیٹ الیکشن کمیشن نے طریقہ تو پرانا رکھا لیکن اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ نہیں آگئی اس لیے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو یا تو کچھ نئے لوگوں کو ریکروٹ کرے یا پھر زیادہ مستہدی سے کام کرے دوسری بات پاس سال کا سمیہ ہے پائلٹ ٹیسٹنگ کی یہ آنند تو اس میں دو ایشوز تھے یہ تو جو پریسیمن کیا گیا واربز کا نئے شیرے سے اس میں کافی پاپولیشن لیف رائٹ ہوئی دوسرا یہ ہوا کہ دیدان سوہ کی جو سوچی تھی جو اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے انڈر میں آتا ہے اور یہ لوکل باڈیز کی جو سوچی تھی جو پنچ ستھانک چناؤ آیوک کے انتر آتا ہے دونوں میں کوئی سیمیٹری نہیں تھی بہت سارے پولنگ بوٹس پہ ہم لوگوں نے کل گھوم کر کے دیکھا ووٹ ڈالنے کے باڈ میں بہت ہی ڈس پیارٹی ملی بہت زیادہ ڈس پیارٹی کیا ہے میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں اس کا کارن یہ تھا کہ جیسے لوگوں نے ویدھان سبھا کے الیکشن میں 8-10 مہینے پہلے ووٹ ڈالے ہیں ان کے پاس ووٹر لسٹ میں ایک نام ہے ان کا اپنا ووٹر آئی کارٹ بنا ہوا ہے لیکن پنچ اتھانی چناؤ کے جو لسٹ آئی ہے اس میں ان کا نام غائب ہے اس کے دو ایشوز ہوتے ہیں ایک تو یہ دکھئے جان لیجئے کہ جو یہ electoral لسٹ بنتی ہے وہ district level پہ بنائی جاتی ہے district my state اس کو بناتے ہیں کمپائیلیشن ہوتا ہے بلکل جو رینڈم چیکنگ کا ایک سسٹم ہم لوگ بھی زلو میں رہے ہیں اس چیز کو دیکھا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم رینڈم چیکنگ کرتے ہیں کچھ ووٹر لسٹ کے ایک سٹریکٹ نکال لیتے ہیں اور وہ cross چک کراتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ تم اس علاقے میں جا کے دیکھو کہ اس جگہ پر یہ 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 لوگ ہیں کی نہیں ہیں دوسرا سامنے ہے اس کے حساب سے تو وہ کی گئی تھی سر اب تک تو جواب دہی کی جانی چاہیی جہاں پر ایسے لابروائی ملی ہیں تو میں بلکل ہو رہی ہے دوسری بات میں چینل کے مادیم سے درشق بھی ہیں اور ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں ہم اس میں بات بھی رکھیں گے جہاں ہم کو بات کر نی ہے کی یدی میرا نام ویدان سوا کی سوچی میں ہے تو میں ووٹر ہوں تو مجھے ووٹ ڈالنے دیا جائے جیسے یہ سمجھا پھر آئے گی جو منتری ہیں ویدھائک ہیں پور ویدھائک ہیں ان کی بھی نئی ویدھائک دیکھی میرا نام ایک ہی ہے نام یدی ایک لسٹ میں ہے ایک میں نہیں ہے تو یہ ان کی جمہداری ہے لیکن کم سے کم یہ انشور ہو کہ اس کے پاس ووٹر آئی کارڈ ہے تو ایڈرس پروف اور وہ فوٹو آئی ڈی دونوں اس میں ہوتی ہیں تو وہ پرسن کوئی غلط نہیں ہو سکتا دوسرا دوسری لسٹ میں میرا نام ہے وہ ہوں تو یہ چیزیں مطلب اس میں نئی بیوستہ میں ڈالنی پڑیں گی بہت جھگڑا ہوتا وہاں آپ جائیے تو کہیں گے میں اس میں نہیں مل تو یہ چیزیں چناؤ کے اندر جو بار بار میں نے جیسا کہا انتہین سلچلہ ہے لیکن اس کو دیرے دیرے ختم ہونا پڑے گا اور جو لوگ جمعیدار اس کے اس گھٹنا کے ہو گئے تو وہ بھوش میں یہ پیٹ تھپ تھپ نوٹس جس کا ہم پانچ سال میں ایک بار کرتے ہیں چاہے لوگ سوا بیدھان سوا چاہے میئر اور سپارست کے ساری چناؤ پرکریہ راج نیروہ چان آیوک سے گورن ہوتی ہے نمبر دو پہ اس کی جو اتھارٹی ہے جو اس کے کام کرنے کے ہنٹ سے جلا سہب آگیتہ ہوتی ہے ایسی گربڑیوں میں زلہ پریش آسن کی بھی ان کی ذمہ داری کتنی ہوتی ہے اس چیز کے بیچ میں کی صرف چناؤ ہم بائیومیٹرک ووٹر کارڈ بھی ایشو کر سکتے ہم آدھار کا سارے کا سارا بائیومیٹرک ڈیٹا تیار ہے ہم سنگل بائیومیٹرک ووٹر کارڈ ایشو کر دیں اور سنگل بائیومیٹرک ووٹر کارڈ ایشو ہو جائے اس کے بات چاہے وہ ایسی سی ہو دونوں بائیومیٹرک عبدالحفیز گاندی آپ کے پاس میں آنگا کہ اگر چناؤں کے دوران ہنسہ ہوتی ہے وہاں پر پتھر بازی ہوتی ہے گولیاں چلتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے کہ اس کے ذمہ دار اب اسطانے پرشاشن نہیں ہے بلکل دیکھیں اسطانے پرشاشن اس کا ذمہ دار ہے ان کو چوک میں سمجھتا ہوں کہ پرشاشن اس میں دوشی ہے اور پرشاشن کو پورا دوش جاتا ہے درائن سنگھ رانا جی سر یہاں سوئی کارتے ہیں کہ راجی سرکار کی کچھ کمزوری رہی ہے پر پر پرشاشن ہے وہ کہیں پیچھے رہا سمالنے میں نہیں دیکھیں اس میں بلکل صحیح بات ہے کہ جہاں شانتی پوروان نسپکس نربیت لوگ مددان کر سکیں اس کی بیوستہ دینا یہ جلہ پرشاشن کا ہی کام ہے اس میں کوئی چناؤ آئے ہوگ نہیں آتا ہوگ تو اندر بیٹھے رہتے ہیں اپنی مسئل کی تو اس میں جو بھی وہاں کا چھتری بہت جگہ جیسے آپ دیکھیں گے دو کچھ میں کہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہار رہے ہوتے ہیں کوئی کسی بھی پارٹی کا ہو تو اس کو سیاد ایسا آباس ہونے لگے تو وہ کچھ اپتراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ پرائے ہوتا ہے لیکن پھر بھی پرساشن کو جیسا آپ جی نے کہا کہ وہاں پر سینسٹیو بوت پتا ہوتے ہیں تو اس پر اور تعداد میں فورس لگا کر لگاتی ہے اور تب یہ سمپن ہو پاتا ہے کتنی دور گاڑی کھڑی کرانی کتنے لوگوں کو اکٹھا انہیں دینا یہ ساری جمعہداری جو ہے جیلہ پرساشن کی ہوتی ہے اور لگ بگ جیلہ پرساشن کی آج میں صبح اکبار ہی دیکھ رہا تھا میں بہار تھا چار پانچ دن سے تو اس میں دو یا تین جگہ ایسا آیا کہ جو ہے وہ ہوا ایک راجاج جی پرم میں ہے باقی جگہ سانتی کون طریقے سے مطاب ہوا پچیس سے تیس جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہی ہیں آٹ سے دس جگہ ایسی ہے جہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے نہیں دیکھئے جہاں جیسے آپ جتنا نیچے جائیں گے وہاں میں لخنو کی بات کر رہا ہوں ہم کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صرف دو جگہ ایسا تھا جہاں پولیس کو سانتی کا بات ورن ہو وہاں سب لوگ ڈال پائیں سر کاروائی کاروائی بات ہے سیکیورٹی بھی وہاں پر ہونی چاہیی تھے جیسے آنند جی ابھی میں وہ بھی میں نے صبح دیکھا کہ تین بی ایلو کو ڈی ایم نے سسپنڈ بھی کیا لیکن یہ تو چھوٹی کاروائی ہے تو کہیں کہیں سرکار یہ مان نہیں ہے کہ یہ لاپروائی ہے میں لاتوں کہ اگر ہنسر جھڑپے ہوتی ہیں یا چنان آچار سانیتہ کا لنگن ہوتا ہے تو صرف وہاں پر بی ایلو ذمہ دار ہیں یا پھر جو پولس کرمی تینات ہیں جو 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 کئی جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ پرتیاسی اپنے جھنڈے کا جو آچار سانگیتہ کا لنگن گمچھا دوپٹہ لگائے ہوئے لوگ بران سی گھٹنا ہے مردولہ جیسی تھی وہاں پر یہ اب اس میں چنان آئیو کو سنگیان لینا چاہیے تھا چنان آئیو سنگیان لینا چاہیے تھا تو اس سے یہ اسپرسٹ ہوتا کہ چنان آئیو بھی سکت ہے اچھا گھٹنا دیکھیں ہمیسہ چنان میں کہیں چھٹ پٹ ہوتی رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن گھٹنا جیسے آپ نے بتایا دونوں ملا کے پچیس تیس جگہوں پہ ہونا اور آٹھ دس یہ تو نشط روح سے یہ جیلہ پرساسن ہی اس کے لئے جمہ دار اگر کہیں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے کیونکہ تین طرح کے بوت ہوتے ہیں سامان نبوت سنبیدل 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 لئے چناؤ آیو بعد میں لیکن جلہ پرساسن تو پہلے جمہ دار اور نشط روح سے سرکار کو ساری چیزوں کا سنگیان تو لینا ہی چاہیے کیونکہ جہاں 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 تاکہ تیسرے چرد کا چناؤ سالتی پرود قائدے سے چناؤ آچار سنگیتا کے انترگت ہو سکے سمپن ہو سیکھ ان دو چناؤ آئیو پرساسن چناؤ پرکرہ دوران الیکشن کمیشن کا انڈر میں چلا جاتا ہے تو چناؤ آئیو کا حصہ کام ہے فیرنس کے ساتھ کام کریں چناؤ آئیو کی پرپیرنس پر بہت بڑا سوال ہے کس تیاری انہوں نے کی ہے ساشن بہی ہوتا ہے لوگ سبا کے الیکشن بھی یہ لوگ کراتے ہیں آپ یہ دیکھئے ویدان سبا کے الیکشن یہ پرساشن کراتا ہے لیکن لوگ سبا ویدان سبا کے الیکشن میں کیوں اتنا مستعد ہوتا ہے کیونکہ پرپریشن اس طرح سے ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ راج چناو آئے جو ہے جس کی پرپیرنیس پر سوال اٹھتا ہے جی تو سوال جو ہے اگر وارانسی سے جو میر پت کی امیدوار ہے بی جی پی سے اگر وہ کبل کا پھول گلے پہن 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 ستی ہیں ووٹ دینے کے لیے تو صاحب طور پر چنان آشار سنیتہ کا علنگن ہے تو کیا ایسے میں کاروائی نہیں ہونی چاہیتے ان کے خلاف آنان تب مجھے جانکاری نہیں کی لیٹسٹ کیا ہے لیکن اس پہ ان کو نوٹی سیشو ہو جانا چاہیے تھا آپ تک کی ایسا انہوں میں جیسا کہ پانڈے جی چرچہ کر رہے تھے سمویدن شیل آتی سمویدن شیل اور آج کل ایک نیا کٹیگری بن گئی ہے ہائیپر سینسٹیو پولنگ بوچ جہاں پہ یہ امید کی جاتی ہے کہ کہ کوئی پارٹی جھگڑا کر سکتی ہے جی ایسی جگہوں پر ہم لوگ زونل مجیسٹریٹ سیکٹر مجیسٹریٹ اور ان کے انڈر میں کافی فورس دیتے ہیں تاکہ شانتی پون مطران فری این فیر پول کرائے جا سکے کچھ جگہوں پہ گھٹنائیں ہو جاتی ہیں سپونٹینیوس ہو جاتا ہے لیکن جو جگہیں انٹی سپیٹیٹیڈ جہاں پہ جگہ ہونا وہاں پر پریابت ماطرہ میں پولیس فورس کا ڈیپلائیمنٹ ہوتا ہے اور پروپر ایکشن کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سیکٹر مجیسٹریٹ اور زونل مجیسٹریٹ ان کے پاس سیکٹر مجیسٹریٹ کے پاس ایک سیکٹر میں دس سے پندرہ پولنگ بودھ ہوتے ہیں جو اس کو لگاتار گاریوں سے گھومتے رہتے ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت فورس بھی ہوتا ہے اور پلس اسٹائٹک فورس ہوتی ہے تو یہ گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبھا ویدان سبھا کے چناؤ میں تو پیرہ ملیٹری فورس ڈیپلائی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا فورس زیادہ ہوتی ہے جی لوکل بوڈی کے الیکشن میں ہمیں لوکل پولیس فورس سے کام چلانا ہوتا ہے پی ایسی کا ڈیپلائی ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی بہت پیرہ ملیٹری فورس جو اسٹیٹ کے ڈیسپوزل پہ ہوتی ہیں ان کا ڈیپلائی منٹ کرتے ہیں جی ہر جگہ اس بار تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈرون کی ملیٹری گئے سب کی فوٹوز آ جاتی ہیں جو لوگ ڈیسٹرب کرتے ہیں پول 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 پروس کو ان کو آئیڈنٹی فائی کر کے لوگ کامیاب ہوئے اس کے اوپر سوال رہنگے میرے لیکن اس پیل جی آپ پارٹی ہو کی کوئی بھی چناؤ آجار سہیتہ کا اولنگن نہیں کرے گا اور یہ اس کا ہی گھاٹا ہے یہ دوسرے کا گھاٹا نہیں ہوتا ہے جنہوں نے کیا اور پارٹی کو پتا چلا کیا اور سر معمولی وقتی نہیں ہے وہ میر پت کی امیدوار ہیں مہا پر نہیں تو میر پارٹی کو جواب دے ان کی تیہ کرنی چاہیے نا اگر پارٹی کارے کرتا ایسا کرے گئے پارٹی کی لائن کے خلاف تو آپ پارٹی کی خراب ہوگی بی جی بھی کارے کرتا ایسا کرتے ہیں آنند جی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو میری پارٹی میں میں دیکھا ہے ستھدیو سنگھی اس سمیہ وہ کیبنیٹ منتری بننے جا رہے تھے اور وہ اپنا جو سمیہ سے سیمبل جمع کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے تھے دو منٹ ادھر ہو گیا تھا تو وہ چناؤ اپجرور بیٹھے تھے اور جو ہے پرچان نرست ہو گیا اس کے بعد پارٹی نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے ستھر پر ہو کر اتنی چھوٹی سی بات نہیں جانتے ہیں تو میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ اس کے بہت پر پرسنچ چن لگاتا ہے یہ کوئی واہوائی کام نہیں ہے جو کوئی بھی اپنی پارٹی کا سمبل لگا کے جانا آرہ ٹھیک ہے چناؤ کے انترگت جو چیز نے استعمال نہیں کرنی ہو نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ گلتی ہے تب ہی تو دکھائی جا رہی ہے تو اس پہ پوستاج پوستاج پارٹی کیا کرے گی پارٹی کی بھی ہے تو آپ سوال پوچھیں یا پھر آپ کی طرف سے نوٹیس جائے نہیں ہماری طرف سے نوٹیس تو اس لیے نہیں جاتا کیونکہ چناؤ آئے انترگت کام ہو رہا لیکن پارٹی کی چھوی پر یا پارٹی جیسے باقی جگہ چودہ یا سولہ کتنے نگر سر باقی پارٹی پارٹی نوٹیس نوٹیس نہیں رہی سکتی کرشنکان جی 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 سر کی نیتی ہر پارٹی میں ایک انساس سمیت ہوتی ہے جو انساس کا کام دیکھ میرے سمجھ سبھی پارٹی میں پارٹی پارٹی ہوتا ہے ہماری پارٹی میں تو انساس سمیت یہی کام دیکھتی ہے کہ ہماری پارٹی کی گریمہ کس بیکتی سے گھٹ رہی ہے اس بیکتی کو نوٹی سیسو ہوتا ہے عبدالحافظ گاندی آپ سے بھی جانا چاہوں گا سر کہ سمجھ پارٹی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایسا کوئی بیکتی کرتا ہے تو پارٹی کی طرف سے نیتکتہ کی آدھار پر اس پوچھا جائے چنو جو کام کرے جو ہے پروگرام چلا جانا چاہیے کہ موڈل کوڈ 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 کیا ہے کیس طرح سے اس کا ویلیشن ہوتا ہے کیا چیزیں نہیں کرنی ہے کیا چیزیں کرنی ہے کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہئے اور اس طرح پر کئی پولٹی پارٹیز بھی زمدار ہیں کہ اپنے موڈل کوڈ کنڈک ہے جی بھی الیکشن ریلیٹی لاؤز ہیں ان کے پبلک کو بھی آویر کرنا چاہیے پولٹی پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی کرنا چاہیے جو انجیو کا سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے ان کو بھی آویرنیس کرنی چاہیے تاکہ میری بات آپ نے سنی ہوگی میں نے کہا کہ پارٹی میں جو بھی بیتی اس پرکار کا آچرن کرتا ہے پارٹی کی ہی کارن تو پھر اس کا رساتل میں چلا جاتا ہے پارٹی تو بہت کٹھور کاروائی کرتی ہے پارٹی وہ سوند جانتا ہے کہ اتنی بڑی کاروائی ہو کاروائی ہوگی چناوائی بھی کرے گا پارٹی بھی کرے گی ابھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو نشطی روپ سے چناو پربندن پرکوست ہمارا ایک انشاسن سمیتی کے علاوہ بھی ہوتا ہے جو برابر واج کرتا ہے تو وہ کاروائی تو جو نیجی کاروائی ہے پارٹی چلتے ہوئی کاروائی ہوگی کاروائی چنانو کے نتیجوں کے بعد ہوگی یہ پارٹی تیہ کرتی ہے کاروائی چنانو دو دن بعد چنانو ختم ہو رہا ہے تو ابھی ایسا نہیں ہے پوست آج کر کے باقید نوٹی جاتا تا کی بھوشت میں کوئی یہ ایسی ریت نہ بنا لے ایسی پرمپرہ نہ بنا لے جس سے اور لوگوں کو کٹنائی ہو اس میں پارٹی کی پرتیاکشی ہے تو مان لیجی ان کا چنانو مہارت دھوکہ پارٹی کی پھجیت ہوتی پارٹی کی چیزوں کا نقصان کسی کو ادھکار نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ نظیر نہ بنے بیجی پر کارے کرتاؤں کے لیے جو کیا ہے مرد جاس وال نے باگ پت میں نگر پارٹی پرسن ایک نردلے پرتی نیلم دھاما وہ اپنے وزن کے برابر نوٹ تلوا کر اپنے سمرتکوں کے مادم سے لوگوں کے بیچ مٹواتی ہیں کئی جگہ تصویر ایسی آئیں کہ وہاں پر کھولے میں شراب بانٹی جاتی ہے اور یہ تصویر عام ہے سر لوگ جانتے ہیں اور شاید کافی تک چناؤ آیوک بھی اس دوران ہو جاتا ہے اور یہ رسپونس بیلٹی لوکل ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی ہوتی ہے کہ کہ شراب بٹ رہی ہے اس کو چیک کرے کہ پر نوٹ بٹ رہا ہے اس کو چیک کرے اور اس پہ پر بھاوی کاروائی کرے یہ لوکل ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کا کام ہے یہ گائیڈ لائنز بڑی کلیر ہیں الیکشن کمیشن کا کام گائیڈ لائنز دینا ہے ایک زیکیوشن کارنے کا کام جو ہوتا ہے جلا پرشاسن کا ہوتا ہے جس کی پرائیم ریسپونسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی اوید انیتک کریا کلاپوں کو روکے اس پر 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 کاربائی پڑے اور جو لوگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں ان کو اٹھا کے بند کرے سر کرتے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے بند کیا نہیں جاتا اس کے باوجود بھی ایسے انیتک کام ہوتے رہتے ہیں اب کس کو ذمہ دار ٹھہر ہے سر اب کی چناؤ آئیو کی طرف مغلی اٹھائیں یا سرکار سے پوچھیں کی بھئی اس کے لئے لوگ پرشاسن جلیدار جمہ دار ہوگا اور ان پہ پرشن کیا جائے گا ریکشن کمیشن کے آگیا ہو تو اس پہ نوٹیس وغیر ایشو ہو رہی ہو چلی ٹھیک سر شکریہ آپ کے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ایڈی آر کے تحت ایک ریپورٹ آگے سے الیکشن کمیشن اور ہر ایک الیکشن جو ہوتے ہیں اس کے لئے جاری کرنا شروع کرتے ہیں بات آتے ہیں کی اس بار کس جگہ پہ کتنی تھی شاید جس طریقے سے سارے ساری پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ایفی دیویٹ بتائی جاتا ہے کس جگہ کے اوپر کتنے بلشالی لوگ آرہے ہیں کتنے پیسے والے لوگ آرہے ہیں تو اس بار الیکشن کمیشن کا کس طریقے کا ایک مزاہرہ رہا ہے الیکشن میں شاید اس پہ ایک ریپورٹ کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اگر آئے گا تو دیمے دیمے کر شاید الیکشن کمیشن کی بھی کہیں کے اوپر وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے ٹرانسپیرنسی ایڈی آر کا کام ہے تو شاید ٹرانسپیرنسی اس کے اندر بھی ستھاپت ہوگی اور چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اسی کے ساتھ یہ چیز بھی سمجھ ضروری ہے کہ جس پرکار سے 10% 41% 31% ہی voting ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں ان کو بھی سمجھ ضروری ہے کیونکہ ہمارے کم لیکن الیکشن کمیشن کا جو پروسس ہے جس طریقے سے ووٹر list جو ہے وہ ڈیسائید ہوئی تھی یا اس کو سیٹ کافی لوگ کی طرف سے یہ مانگ اٹھ رہی ہے جو لوگ ووٹ نہیں دے پائے جن کے ایمی میں گربڑی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھئی الیکشن دوبارہ ہونا چاہیئے الیکشن رد کرنا چاہیئے پہلے میں چاہوں گا کہ پولٹیکل پارٹی جی ہمارے ساتھ ہیں وہ اس بلکل اتنا انظام کر پائے ابھی تو ان کے نام ہی نہیں پتا ہے نام کون نہیں میں بھائیوز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایسی بہوستہ کرے اس بارے گربڑی ہوئی جائیں نہیں بھول نہیں جائیں اس کے لیے جو دوسریں ان کے خلاف کروائی ہو رہی ہے کروائی برے اس سپر ہو کونگرس کا پکش کیا سا اس بارے میں کتنا کم فیزدی ووٹی ہوئی ہے جی یہ صحیح ہے جن لوگوں نے اوٹ نہیں جو دے پائے ہیں اور اس کے پہلے بیدھان سبھا لوگ سبھا کے چناؤ میں اوٹ دیتے رہے ہیں نگر نکائوں میں بھی اوٹ دیتے ہم جیتے آپ جیتے کوئی جیتے چاہے لیکن آج 38% کے ہی جنت کا 23 لاکھ 23 لاکھ لکھ رہے ایک سہر کی بات کر رہا آٹھ لاکھ بیس جار اوٹ پول ہوا ہے تو اب تو یا باقی لوگوں کا مت اس میں نہیں مانا جائے گا لیکن ساتھ میں جو لوگ آئے اور مت دان نہیں کرتے گھروں میں رہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ کٹھوٹم کروائی کے لیے کچھ ساسر پر ساسر چناؤ آئے دوارہ ایک نردار ہونا چاہیے آپ گھر میں سوئے رہ گئے اوٹ دینے نہیں جاتے بھائی جو لوگ کے لیے نوٹ آفر مجھ ساسر کیا اتنے کم فیز دی سے لوگ سنت کا ندھان کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹ سسٹم ہے اس کے اندر جب تک جو جو بات کر رہے ہیں جو ریپریزنٹیشن کا نہیں آ پاتی ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کم فیصد پولنگ ہوتی ہے جو ووٹر میں ادا سنت ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں اس کے پولیٹیکل کارن بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ڈی بیٹ میں بہت سارے وستار سے نہیں بتا جا سکتے کیونکہ جو ادا سی تا ہے ووٹر میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سبھا الیکشن میں زیادہ کچھ اور ہوتی ہے پر 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 سنٹیج میں کچھ ہوتی ہے جو ہمارے پنچائت کے الیکشن ستے ہوتی ہے تو ایک لارج دسکشن ہے کبھی آپ اس پر دسکشن کر آئیں گے لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کہ اپنے دیش اور پردیش کے پردیش چاہیے جو سیلیبریٹ کرنے میں لوٹوں کو سیلیبریٹ کرنے کے بات وہ ایک بھاونا پیدا کرنی مڑے جی میں کیا صدار اطمت طریقہ کیا جا سکتا ہے ایسے باقی فیز بھی ہوں گے لیکن آپ ایڈی آر جو ہے وہ اپنے جو کچھ بھی اس کے پاس جتنے بھی ریسورس ہیں اس کے تہت وہ نکر ناٹک بھی کرا رہا ہے اور لوگوں کو اویر کرا رہا ہے الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے سر انڈیا تو کر رہا الیکشن کمیشن کا مین کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے ابھی الیکشن کمیشن تو دو ہصصوں میں کام کر سکتا ایک اپنی پرکریا پہلے دیکھ دیکھ کر شورٹم میں ہو پائے گا سمیں تو دیکھیں چناؤ کا process اس کو پاس سال کا سمیں دیا جاتا ہے چار دن میں اگر ہم کر لیں تو بڑا مشکل ہے ٹی وی کے مادیم سے آپ لوگوں کے مادیم سے جس طریقے کی جو چیزیں ہیں بڑھا سکتے وہی ہم لوگ اس بیچ میں کر سکتے سوشل میڈیا مانا جیسے دو فیز رہیں ایسی باقی فیز بھی رہیں گے مان کے چلیں پرسو ہی پرسو ہے بہت شکریہ شکریہ یہ ضرور رہا ہے لوگتندر کے لیے کہ اس بار لوگتندر کے سپر میں لوگ ونچت رہ گئے اپنے ادھکار کا استعمال کرنے سے اور لوگوں کے ساتھ پوری پرنالی میں کئی بہت بڑی آنیویت نتائیں دیکھنے کے لیے ملی ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور آپ کی اور آپ کی دیکھنے لوگتندر رہے رہے